مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے امسلخے پر ملک میں کیسی آر جیسی حکمرانی کی مثال نہیں ریاست کے ارتالیس لاگ پہ سہرہ حوام کو آسرہ پینشن کی فراہمی ایک بڑی مثال بانسپراہ میں استفادہ کنینکار میں آسرہ پینشن کارٹ کی ریاست یہ سمیلی فگر پوچرام سنوہ سڈینے کی تقصیل حید آباد میں آج دوسرے دن بھی جی ڈی پیل کیبل ایکسپو جاری مختلف ریاستوں سے کیبل آپریٹرز ایمیسوس ٹیکنیشن کی آمد جاری وہ جی ڈی پیل کی خدمات کی کی جاری سکتا ہے تیار سو مجلس کی اتحاد میں شہر کے اخلط علاقوں میں ترقیاتی کام برخرفتاری کی ساتھ جاری میانی تکرن وہ ڈیپٹی میر ادریس خان کے ہاتھوں شہر کے ڈیویزنز میں تقریباً ایک کروڑ کی ترقیاتی کاموں کا ہاتھ غیر خانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی ظلمی ٹی ایس بی پاس پٹنا پرگاتی وہ حریطہ حرم کے کاموں کے مطابق جائزہ اجلاس زلے کلیکٹر نارنڈی نے اہدداروں کو دی مختلف ہدایت زلی سرکاری ہسپٹل میں ایک ہی دن میں انساٹھ آپریشن ریاستی وزیر ویملہ پریشان رنڈی نے پیش کی مبارک پاتھ ریاستی ٹی اے سارٹی سی کی جانب سے ہیدرباد بگز ڈیپو پر خونکاتی اکیم کا ٹی اے سارٹی سی چیئرمن بازجڑی گوردھن اور ایم ڈی ستین آرانہ کے ہاتھ و افتتان اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب گنیش تہوار کی مدنظر محکم پولیس کی جانب سے امن کمیٹی اجلاس کا انقاط عوام افواہوں پر یقین نہ کرے اور محکم پولیس پر بھروسہ کرتے ہوئے تہوار کو خوشی کے ساتھ منائے پولیس کمیشنر کیا نگراجو کے اپیل شہن زونباد کے نیو امیٹکر بھور میں پولیس کمیشنر نگراجو کے قیادت میں امن کمیٹی اجلاس کا انقاط عمل میں لائے گیا جس میں تمام گنیش منڈلیس وہ کورپیٹرز کو مدو کرتے ہوئے امن کے ساتھ تہوار کی نخاط کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی تمام شرکہ کو مختلف ہدایتیں دی گئی اس اجلاس میں میانیتو کرن ڈپٹی میر ادریس خان اے سی پی سینی واسلو نے تمام عوام سے امن و امان کے ساتھ تہوار کی نخاط پر زور دیا اور ہمارے شہر میں خوشیوں کے ساتھ تہوار کا انقاط کرنے کے لیے پیل کی اس تقریب میں صدر مجلس اتحاد المسلمین شکل فازل مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد منور علی ایجاز حسین مان کورپیٹر شہباز عیشت پاشا و دیگر موجود تھے شہری صدر مجلس و بلدی فلولیڈر جناب شکل احمد فازل کی نمائندگی پر حلقے چوپن میں بیس لاکھ کی لاغت سے سی سی و بیٹی روڈ کی تامری کاموں کا افتتہ میر کے ہاتھوں عمل میں لائے گیا شہری صدر مجلس و بلدی فلولیڈر جناب شکل احمد فازل کی نمائندگی پر آج حلقے چوپن میں پٹنپ رگتی فنڈ کے تحت بمخام نزد مشکت علوم مدرسہ مجاہد نگر میں بیس لاکھ کی لاغت سے ایک سی سی روڈ اور ایک بیٹی روڈ کی تامری کاموں کا افتتہ میر نیتو کرن کے ہاتھوں عمل میں آیا اس تاخریب میں ڈیپٹی میر ادریس خان انچارچ کورپیٹر اجاز حسین مانک کورپیٹر شہباز احمد ارشد پاشا نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی ترخیاتی کاموں کے پیش نظر محلے کے عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کورپیٹر شہیکل احمد فازل وہ تمام مہمانوں کی تہنیت عمل میں لائے اس موقع پر شہیکل احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیس لاکھ کی لاغت سے ایک سی سی روڈ اور ایک بیٹی روڈ کا افتتہ عمل میں لائے گیا جس کی وہ نمائندگی کرتے آ رہے تھے اور ان کی نمائندگی پر آج تامری کاموں کا افتتہ عمل میں آیا انہوں نے کہا کہ مجلس کی نمائندگی پر آج مجلس اتحاد المسلمین کے پانچ حلقوں میں ایک کروڑ کی لاغت سے تراخیاتی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر انہوں نے صدر مجلس بیلسٹر اسدودی نویسی انچارج نظامبات احمد بن عبداللہ بلالہ وہ اربن رکنی اسمبلی بیقالہ گنج گپتہ کا شکریہ دا کیا اور حلقے کی عوام سے اظہار کیا کہ جل سے جل مزید فنڈز کے ذریعے مزید مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس موقع پر حلقے کے ذمہ دران اور عوام کی قصیت اداد موجود تھی ڈیس لاکھ کا دیوزر نمبر 54 میں دیس لاکھ کا اور دیوزر نمبر 29 میں دیس لاکھ کا اور دیوزر نمبر 55 میں دس لاکھ کا کام آج میڈم میئر میڈم نیتوکرین صاحب آگیا تو اقت عمل میں آیا جس میں 50 میر اور مقامی کار پرڈرس عوام شرکت کی اس کے لیے میں عوام کو مروبات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ کام جل سے جل آئے تکمیل کو پہنچے گا ساتھی ساتھ میں یہ چیز دوبارہ کہنا چاہوں گا گوشتہ ہم لوگوں نے کٹی آر صاحب کے ساتھ جس میں اربن ایمیلے بھیگا لگنے یکتہ صاحب اور میئر میڈم بھی تھے سدودین عویسی صاحب جو ہمارے صدر محترم ہیں ان کے ساتھ جا کر زائد پند کے لیے ہم نے کٹی آر صاحب کو کہا ہے کہ وہ کٹی آر صاحب نے ہمیں ضرور بنان دلایا کہ وہ زائد پند دیں گے ہمیں امید ہے کہ زائد سے زائد پند نظامبات کو ملے گا جیسا کہ پچھلے دو میعہ سے ایمائیم اور ٹی آر اس ملکہ نظامبات کا نقشہ بدل دیئے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ اور بہت سارے کام ہیں ہم اپنی ذمہ داری کے ساتھ پورے کام ختم زیادہ زیادہ کام کر کے ملے کی صاف سفائی ہر چیز کو لے کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ صحیح کام کریں گے اور اچھے سے اچھا کام ملے کا ڈولپنڈ کریں گے شکریہ مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر وہ ڈپٹی میر جناب عدرس خان صاحب کی نمائندگی پر ڈیویزن نمبر چودہ ترخی کے راہ پر گامزن آج ان کی نمائندگی پر بیس لاکھ کی لاغت سے دو بیٹی روڑ کے تامری کاموں کا افتتہ میر کے ہاتھوں عمل میں آیا مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر وہ ڈپٹی میر محمد عدرس خان کی نمائندگی پر بیٹی روڑ کے تامری کاموں کا افتتہ میر نیتو کرن کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر ڈپٹی میر نے بتایا کہ آج ایک کروڑ کی لاغت سے پانچ ڈیویزن میں ترخیاتی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا اور مجلس کی نمائندگی پر شہر کے مختلف ڈیویزن میں ترخیاتی کام تیزی سے جاری ہے اور ٹی آرز اور امائیم کے اتحاد سے شہر کو خوبصورت بنا چاہ رہا ہے صدر مجلس جناب بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر بلدی منسٹر کے ایٹی آر سے مزید فنڈز کے لیے نمائندگی کی گئی ہیں اور جل سے جل مزید فنڈز کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے گا اس موقع پر شہری صدر مجلس و بلدی فلو لیڈر شکل احمد فازل ماؤن کورپیٹر شہواز احمد اشرت پاشو نے مہمان خصوصی کے حصے سے شرکت کے ڈپریمیر نے تمامی مہمانوں کی تہنیت عمل میں لائی موسیقی سینئر کورپیٹر مجلس اتحاد المسلمین حلق پچپن محمد نصیر کی نمائندگی پر مالا پلی میں دس لاکھ کی لاغت سے سی سی روڑ کے کاموں کا افتتہ میر وہ ڈپریمیر کے ہاتھوں عمل میں لائے گیا مجلس اتحاد المسلمین سینئر کورپیٹر محمد نصیر کی نمائندگی پر آج شہواز احمد بات کے ڈیویزن نمبر پچپن مالا پلی نزد سابرہ مسجد کے پاس دس لاکھ کی لاغت سے سی سی روڑ کا افتتہ میر نیتو کرن کے ہاتھوں عمل میں آیا جس میں ڈپریمیر ادریس خان شہری صدر مجلس وہ بلدی فلولیڈا شیخل احمد فاضل نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی اس موقع پر کورپیٹر محمد نصیر نے کہا کہ ڈیویزن نمبر پچپن کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے آلہ سطح پر نمائندگی کرتے ہوئے ڈیویزن کے مسائل کو حل کیا جارا ہے اور مختلف مخامات پر مسائل کو حل کر دیا گیا ہے اور چند مخامات کو جل سے جل مکمل کرنے کے لیے نمائندگی جاری ہے اور جل سے جل اس کو بھی حل کرنے کا انہوں نے اظہار کیا اور تمامی مہمانوں کی گلپوشی اور شالپوشی انجام دیس موقع پر محمد کورپیٹر شہباز احمد ارشاد پاشو حلقے کے ذمہ دار محمد احمد کلاوہ وام کی کثیر تداد موجود تھی ماننی امیل اینشان ناجی کے پردولت مہوں نے پھنٹ لاکر اپنے نظام باہت کو بہت کچھ جولم میں دیا ہے اسی کے طوران آج چھے وارڈوں میں آج ایک کروڑ لاغت سے یہاں دو بیٹی روڈ اور چار سیسی روڈ کا اناغریشن کر چکے ہیں پورے چھے وارڈ بولے تو 14, 31, 54, 55, 29, 9, 34 پورے ڈیویزنوں میں آج اناغریشن کر چکے ہیں اس کارکرم میں آئے ہوئے ہمارے ڈیپٹی میر سب اور ہمارے شیکین صاحب اور یہاں کے کارپوریٹر پورے محلوالوں کو میں ابھینادن کرتی ہوں شکریہ کرتی ہوں اور یہاں کے سب کانٹکٹروں کو میں ہی بات بولنا چاہوں گی جل سے جل جو کام ہیں شروع کریں اور جل سے جل پرچا کے اوبیوگ میں لائیں کیونکہ بہت جگہ بہت دھیل سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت سالوں سے جو ہے کامہ پینڈنگ ہے جو جلدی کر کے اگر پرچا کے رات میں لائے تو بہت اچھا ہے یہی میں وینتی کرتی ہوں اور ایک بار سب کو شکریہ نوجوانوں میں خانونی شور بیداری و خانون رہنمائی کے لیے وقلہ و صحفی و المقرام پر مشتمل نظام با سیکولر فورم کا قیام مولانا حیدر قاسمی کنویڈر منتخب بدرسہ زیا الہدا اسلام پورا خوجو کولونی میں بروز جمعہ بعد نماز مغرب متفکرانہ اجلاس کا انخواد ملاتے ہوئے ملک اور ریاست کلنگنہ کے موجود حالات کے تناظر میں ایک متحدہ پلاتفارم کے ذریعے برادان وطن میں مسلم اخلط کے تعلق سے پائے جانے والے غلط فہمیوں کو دور کرنے فرقہ وارانہ ہم اہنگی کو فروغ دینے سماج میں شور بیداری کرنے اور مظلوم افراد کی مدد کے لیے نظام با سیکولر فورم کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مولانا حیدر خاسمی کو کنویڈر مقرر کیا گیا ہے ملک اور ریاست کلنگنہ کے گنگا جمنی تہذیب کو متاثر کرنے سماج میں زہر گھولنے کی کوشش کرنے اور شان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم غستاخی کے واقعات کی روک تھام کے لیے وکلا صحفی احباب کا اجلاس مناقض کیا گیا فی الحال اڈھاک کمیٹی کو قطیت دی گئی ہے آئندہ ملک کے ذمہ دران اور تباہم شعب حیاء سے وابستہ فراد کو نظام با سیکولر فورم سے جڑتے ہوئے اس پلاتفارم کو مضبط کرنے کا عظم کیا گیا بایتفاق آرہ اڈھاک کمیٹی کنوینر کے طور پر مولانا شیخ حیدر خاسمی کا انتقاب عمل میں لائے گیا جبکہ نائب کنوینر کے حصے سے سید محمود ایڈوکیٹ مرزا علیہ سحمد بیک ایڈوکیٹ محمد نعیم خمر صاحبی ایم اے ماجد صاحبی کو مقرر کیا گیا اراکر میں ایم اے خیوم ایڈوکیٹ محمد خاسم ایڈوکیٹ محمد ماجد خان ٹی پی سی سی سیکریٹی محمد منیر الدین ایڈوکیٹ ایم اے مبین ایڈوکیٹ محمد ایوب ایڈوکیٹ محمد جنید علی ایڈوکیٹ سید عدیب ایڈوکیٹ محمد افروز ایڈوکیٹ محمد خالد ایڈوکیٹ محمد سادولہ ایڈوکیٹ محمد زبیر ایڈوکیٹ کے لافہ محمد غوث صاحبی محمد خالد خان صاحبی شاہ ملے کنوینر مولانا حیدر خاصمی نے میڈیا کے نمائندوں سے باتچت کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور ریاست تلہنہ میں وقفے وقفے سے فرخہ وارانہ ہم اہنگی کو متاثر کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں مسلم نوجوانوں کو بڑکاتے ہوئے ان کے مستقبل کو برباد کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں جس کے خلاف خبل از وقت شوربیداری کی ضرورتیں ملت کے تمام ذمہ دران ایک متحد فلات فارم پر جمع ہوتے ہوئے شوربیداری کے ذریعے فرخہ وارانہ ہم اہنگی کو فروق دے سکتے ہیں محمد خاصم علی ایڈوکیٹ نے میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری محکمجات کے ساتھ تالمل کے ذریعے ایسے حالات کو خوابوں میں کیا جا سکتا ہے بلخصوص مسلم نوجوانوں کی شوربیداری کے ذریعے فرخہ پرستوں کا خلاق ہما کرتے ہوئے امن کے فروق اور فرخہ پرستوں کی سازش کو ناکام کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہمارے راستے کی جید و جہد کرتا ہے ہم اس کے لئے راستے فراہم فرماتے ہیں الحمدللہ آج متفقرانہ اجلاس ملکی پیمانے پر جو حالت بگڑ رہے ہیں نظامباد کا مکھن اقلاع احباب کا صحافی احباب کا پھر قائدین ملت کا مدرسہ زیاء الہدا خجاکارنی اسلام پورا پر مناقض ہوا ہے اور اس فرم کا نام رکھا گیا ہے نظامباد سیکولر فرم چونکہ حالات دنبدین ملکی پیمانے پر بہت زیادہ ملت اسلامی کے بگڑ رہے ہیں اور برادران وطن کو ہمارے تعلق سے غلط باور کیا جا رہا ہے اور انہیں صحیح صحیح راستے پر اور صحیح رکھ کی تصویر بتاتے ہوئے یہ انشاءاللہ احباب اپنے اقدامات کرے گا جو خاتی ہوگا اسے چلاکوں کے پیچھے ضرور ڈالا جائے گا اور جو سچی تصویر ملک کی ہے جس میں ہمارے ملک میں قاسطور سے ہمارے علماء کرام کی بہت زیادہ قربانی ہے انہوں نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے فانسی کے پھندے کو چھوما اور الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہوا انگریزوں کے غلامی سے نجات پایا پھر دوبارہ ہمیں ایک جدو جہد کرنا ہے جو نفرت ملک میں پھیلائی جا رہی ہے جو زہر الحمدللہ مزام آباد میں متفقہ طور پر صحافی اور اکلا برادری اور جو ہے علماء کرام کے جو ہے تین انٹرلیکشنس گروپ میں سے اور آئندہ بھی دوسرے انٹرلیکشنس گروپ کو اس میں شامل کیا جائے گا اس کا مین مقاصد یہ ہے بنانے کا موجودہ حالات میں ہم یہ جو ہے حالات میں کوئی بھی نوجوان اشتہل انگیز نہ ہو اگر اپنا پروٹس کرنا ہے تو خانون کے دائرے میں رہ کے کرے اور اور ہم محکوم پولیس کو بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہے اور پولیس محکومہ بھی جو ہے آگے آکے موجودہ حالات میں اور چند مہینوں میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے محلجات میں لیگل ایورنس کیمپ لگائے کہ یہ حالات میں نوجوان کس طریقے سے رہنا چاہئے لوگ کس طریقے سے پروٹس کرنا ہے اور ہمارے سیاسی لیڈروں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ذمہ داران ہی پروٹس کرے اور جو ہے نوجوان بچے اور جو ہے جس کو نامعلوم جس کو شور بیدار نہیں ہے ان لوگوں کو شامل نہ کرے اور جو ہے جو بھی پروٹس ہے جو بھی آپ کو مخالف کرنا ہے ان سے یہ معاملے میں جو ہے جدد جد کرنا ہے خانون کے دائرے میں رہ کے کریں پولیس کے فرمیشن کے ساتھ کریں اور جو ہے اس طریقے سے نوجوان کانگریس خائد محمد حسن کو بحثیت ریاستی یوت کانگریس سپوک پرسن منتخب کرنے پر کانگریس خائد ان کی جانب سے پیش کی گئی تہنیت شہر نظام بات کے نوجوان کانگریس خائد محمد حسن کو ریاستی کانگریس یوت سپوک پرسن منتخب کرنے پر آج کانگریس کارپیٹر گرگو روحید کانگریس سرکیاتی خائد مہین یونوس شیخ نواز زاکر عرشت میران سلمان پتل وہ دیگر کی جانب سے ان کی شال پوشی گل پوشی پیش کرتے ہوئے ان کو مبارک بات دی گئی اور مستقبل میں مزد ترقی وہ کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا عرصہ پلی برخی سب سٹیشن لائن مین کو عرشت نامی شخص کی جانب سے فون پر دھمکی دھمکی کی شکایت پولیس میں کرنے پر پھر پولیس کی جانب سے شکایت واپس لینے کے لیے دباؤ برخی ملازمی نے کیا انصاف کا مطالبہ شہر نظام بات کے عرصہ پلی سب سٹیشن پر برحصیت لائن مین اپنی خدمات انجام دینے والے سنتوش گزشتہ روز ایک شکایت درج ہونے پر اس گھر کے برخی وار کی تبدلی کے لیے چند منٹ اس گلی کی برخی بند کرنے پر عرشت نامی شخص کی جانب سے انہیں فون کر کے گالی گلوش کرنے وہ دھمکی دینے پر تمام برخی ملازمین کی جانب سے سلکس ٹاؤن پولیس تیشن پر شکایت درج کروائے گی جس کی فون ریکارڈ تھی پولیس اہدداروں کے حوالے کی گئی لیکن اس کے بعد ایک پولیس ملازم کی جانب سے واپس انتوش کے پاس آتے ہوئے شکایت واپس لینے کے لیے دھمکی دی گئی جس پر برخی ملازمین نے اس تمام معاملے کی جانش کرتے ہوئے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا واضح ہے کہ اس سے خبل بھی برخی ملازمین کو دھمکی دینے کے واقعات بھی رونما ہو چکے جس کے سبب ملازمین نے پولیس کمیشنر کیا نگراجوس نے انصاف کا مطالبہ کیا چک مارا رہے کیا ہو کارڈ رہے سالے کارنی ہے بول گے بول رہا سب انہیں سب اپنے ایک وانچ میٹ میں آتا بولے تو بھی انہیں نہیں سن رہا گندے گندے باتا کر رہا سب وہ پورے ریکارڈ کر کے پولیس ٹیشن میں کامٹنٹ دیئے تو کوٹ کانسٹیبل ہے سب انہیں بول رہا کیا رہے ان کا اوپر کیس کرا دے سب جنوں میرے کو مادو میں رہے تمہارا اوپر ریپ کیس کرنے لگا تم مادر کیس کرنے لگا تم وہ بہر گاڑی کا بیاتری چھوڑی ہو رہے گاڑیوں کا وہ چھوڑ نہیں مل رہا وہ کیس بھی تمہارا اوپر دال کے دال اندر دالنے لگا تم پولیس ٹیشن میں دال کے کانٹ پور تم کیا سمجھ رہے تو اگر سے تو کیس واپس نہیں لیے مجلس اتحاد المسلمین انچارش کورپیٹر محمد منور علی ان کی نمائندگی پر آج چالیس لاکھ مالیت کی ترقیاتی کاموں کا میرے نیتو کرن ڈپری میر ادریس خان کی ہاتھ افتتا شہن زونباد کے علاقے اٹو نگر میں مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر ڈیویزن نمبر اکتیس محمد منور علی کی قیادت میں ایک بائک ترقیاتی کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور آج عوام کی سہولت کے لیے ان کی مستوصل نمائندگی کے سبب کئی مسائل حل ہوئے ہیں اور آج جن کی نمائندگی پر علاقے میں مسجد سابرہ سمد مسجد عثمانیہ کے نزد چالیس لاکھ کی مالیت سے سڑکوں کے کاموں کا آغاز عمل میں لائے گیا اس موقع پر عوام کی عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وعدے کے مطابق علاقوں کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ کام انجام دیے جائیں گے اور سابقہ پانچ سال اور آج میں علاقے میں کافی بڑی تبدیلیا دیکھی جا سکتی ہیں اور بھی مزید ترقیاتی کام خطار میں ہے جس کا ایک بائیک آغاز عمل میں لائے جائے گا اس موقع پر مجلسی کورپیٹر علی باغبان مون کورپیٹر عشد پاشا محمد شہباس علاقے زمیدار شیخ زفر سوہل چوش شمشو شیخ جاوید بلال وہ دیگر ماجرد تھے ریاستی اسمیلی سپیکر پوچرام سنیوہ سڑیڈی نے بانسوڑا شہر کے مستحقین کو آسرا پینشن کارٹ کی فراہمی عمل ملائی ریاستی اسمیلی سپیکر پوچرام سنیوہ سڑیڈی نے بانسوڑا شہر کے بھارت گارڈن میں دہی منڈل سے تعلق اکنے والے استفادہ کننگان میں نئے آسرا پینشن کارٹ کی فراہمی عمل ملائی کہا کہ تلنگانہ کی فلاہ اسکیمات کے ملک بھر میں شہرات ہے یہی وجہ کے مرکزی حکومت بھی تلنگانہ کی اسکیمات کی تلخیط کرے ہیں ملک بیشتر ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاہ اسکیمات کے ناصف چرچ بلکہ مختلف ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاہ اسکیمات کو اپنا اجارہ ہے وزیراعلا کیسی آر کے قیادت میں ریاست تلنگانہ میں تمام تفخیق کی تلخی کے لئے سینکڑ فلاہ اسکیمات متعرض کے گئے ہیں جن میں رائیت بندو رائیت بیما میشن بھگیرطہ کلیان لکشمی شادی مبارک اسکیم آسرہ اسکیم کے تحت ماظرین مومرین بیواؤ تنہا خواتن ایٹس اور فلیپیا سے متاثر افراد کو مہانہ پابندی کے سات امداد دی جا رہے ہیں ماظرین کو مہانہ تین ہزار اکسو سولہ روپے جبکہ دیگر استفادہ کننگان کو مہانہ دو ہزار اکسو سولہ روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے آسرہ اسکیم غریبوں کے لیے فیل وقت بہترین سہارا حاصل ہو رہا ہے اسی طرح سے وزیراعلا کے رہے ہیں جس کی ملک بھر میں نظر نہیں ملی وزیراعلا کیسیات جو ایک سیکولر ذہن کی حامل شخصیت ہے جنہیں اخلطی دوست کا شرف حاصل ہے تو مفلیز غریب بیریار و مددگار کا مسیحہ کی طور پر مانے جانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں آڈیو راجر گوٹ ایم پی پی نیری جا ونگر ٹرام ریڈی وہ دیگر محکم جا سے تعلق اکنے والے اہد دران مخامی ٹیار خائد مخامی افراد کی قصیت ادار نے شرکت کی ملون رکن سملی کو پی ڈی ایک کے تحت گرفتاری کا مواد نہیں دیا گیا خانون کے تحت اندرون پانچ یوم حوال کی ضروری ادم فراہمی پر پی ڈی ایک ختم ہو سکتا ہے سو چھ سی کے تحت کسی بھی مجرم پر یہ خانون نافذ کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کرنے کے بعد مادری زبان میں اسے مواد یعنی کس بنیاد پر اس کی گرفتاری پی ڈی ایک میں عمل میں لائی گئی ہیں اور اسے کن سنگین وجوہات کی بنا پر اس کی گرفتاری کی گئی ہیں سوشل میڈیا پر جمعہ کے دن یہ خبر وائرل تھی کہ راجہ سنگھ کی ایک لیگل ٹیم دہلی پہنچ کر پی ڈی ایک کے احکامات کو کلادم ادم کرنے کے لیے سپریم کورڈ میں درخواست داخل کی گئی ہیں دو باگ کے رکنے سمبلی رگنندن راو جو پیشے سے وقل بھی ایک تصویر فیس بک پر وائرل ہوئی جس میں دکھا گیا کہ وہ وکلا کی ٹیم کے ساتھ سپریم کورڈ میں موجود ہے اس خبر کے بارے میں راجہ سنگھ کے فراد خاندان نے کوئی توصیق نہیں کی لیکن یہ معلوم وہ ہے کہ ہیدراباد پولیس کی جانب سے پی ڈی ایک لاغو کرنے کے بعد اسے مطالقہ دستویزات حوالے نہیں کی گئے جس کی بنیاد پر وہ ہائی کوٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع ہو سکتا ہے خانون کے مطابق مجرم پر پی ڈی ایک نافذ کرنے کے اندرون پانچ دن دستویزات کے مستحقین میں فراہمی عمل میں لائے گئی آرم رکھن سمیلی پیو سی کمیٹی چارمن وزلی ٹیار صدر جی ون ریڈی کی کاوش وں حبود کے لیے بے شمار اقدمات کر رہے ہیں وزیرا کسی آر غریبوں کی پریشانیوں سے بخوبی واقف ہے اس لئے انہوں نے غریبوں کے مسائل کی ایک سوی کے لیے مختلف ترخیاتی فلاہ سکیمات کو مطارف کیا ہے جن میں سطح غربہ سے تعلق اکھنے غریب عوام کو کورپئر ترس کی طور پر علاج مولجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم کی سی ایر کے جانب سے سی ایم ریلی فنڈ سکیم کو شروع کرنے کے باعث آج مختلف امراض میں مبتلا افراد خان کے دواقانوں میں بہترین علاج مولجہ حاصل کرتے ہوئے ہسپٹل میں درکار اخرجات کی وصولی کے لیے سی ایم ریلی فنڈ سکیم کے درخواست داخل کر کے رخم امداد حاصل کرنے کا اظہار کیا اس موقع پر مستحق نے سی ایم کے سی آر وزدلے تیار سدر آر مرکن سمبلی پیو سی کامیٹی چائرمن جی ون ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کی اس پروگرام میں سوشل میڈیا انچارچ جی چینہ ریڈی کاروبار منا موزے کے ٹیار سخائدین وکارکنان عوامی نمائندوں نے شرکت کی عوامی نمائندوں کے ہاتھ گنجلی دہاز سے تعلق اکنے والے مستحقین کے افراد خاندان کو سیماریف چیک حوالے کی آیا گنجلی دہاز سے تعلق اکنے والے جی ویٹھل کے بھائی راجو کی دختر کی ہسپٹل میں زیر مولیج کے درکار اخرجات کی زلی تیار صدر آدم رکھ نسم پیو سی کمیٹی چائرمن جی ون ایڈی کی کامیش کی سبب ریاستی وزیر بات سیمکی سیار کی کامیاب ترین خیادت میں کئی منفرد اسکیمات کو روی ملاتے ہوئے تمام تفخواست سے تعلق اکنے والے عوام کو فیضیاب کرتے ہوئے سطح غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو میاری علاج مولیج فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سیمکی سیار نے سیم ریلی فرنڈ سکیم کے ذریعے خان کی دوا خان میں زریلاج مولیج کے لئے درکار اخرجات کے سیم ریلی فرنڈ سکیم کے تحت رقم امداد حوالے کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں رنجیت کمار شکھر اے سدھاکر راجو شیوہ راما کرشنا شنکر ویٹھل سرینو پوتنا نوین ڈاکٹر سرینو و دیگر نے شرکت کی شہر حضراباد میں منقض ہونے جیڈی پیل کیبل ٹی وی کے ایکسپو کو دوسرے دن بھی خاص پذیرائی حاصل ہوئی ملک ور یاسسر سے تعلق اکنے والے امیسو کیبل آپریٹرز ٹیکنیکل اہددران شرکت کرتے ہوئی سارفین کو تجاویز پیش کے اس موقع پر جیڈی پیل کیبل نیٹورک تلنگنا ای پی وائس پریسیڈنٹ منوش دوبے نے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ مسابق دنیا کا سامنا کرتے ہوئی روز بروز نئی ٹیکنالوجی کو مطارف کرتے ہوئی سارفین کو مختلف پروگرام نشر کی جانے کا اظہار کی اس پروگرام میں میٹ پلی کوریٹ لاز نزا امباد سے تعلق کرنے والے کیبل آپ ریڈی ستیش نیرندر نگیش پرباکر رنجیت رمنا سے نیواز کملا کر پروین شرکت کی خوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے غیر مجاز تعمیرات کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لیے زلے کلیکٹر ناران ڈیڈی نے ذمہ دار اہد دران کو دی ہدایت نظام بات کلیکٹر ناران ڈیڈی نے کلیکٹر کے پراغتی بھون میں دیگر محکم جا سے تعلق اتنے والے اہد دران کی سات اجلاس مناخت کرتے وے بی پاس ایکٹ اجازت نامات جاری کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اب تک مینسپل ایریا میں ہونے والی تعمیرات کیلئے کانسل کے اجازت وہ خرار داتیں دیتی تھی لیکن اب ان کے ضرورت کے بغیر تی ایز بی پاس کے خواہیت کے مطابق تعمیرات کرنے والوں کے لیے فیل فور منظوری دینے کا اظہار کیا پروگرام ایڈیشنل کلیکٹر چترہ مشہود دیکھر محکم جوا سے تعلق اکنے والے اہددار نے شرکت کی کامرڈی آٹی سی ملازم محمد عبدال رفیق پر ڈی ایم کی جانب سے حراسانی کے سبب حادثے سے دو چال وہ صحت کی ناسازی کے سبب اہدرباد میں ناساز ہو گئی جس کی وجہ سے اسے حیدرباد کے ہسپٹل میں شرک کر گیا آج محمد عبدال رفیق کے افراد خاندان ڈی ایم کامرڈی کو لکو ملائیم سے دریافت کیا جس پر ڈی ایم نے کوئی اتمنان بخش جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے ان افراد خاندان آلہ اہددار کی حراسان کی وجہ سے فوت ہو گیا محمد عبدال رفیق کے رشتدار عبدال خیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایم نے آٹی سی گران میں عبدال رفیق کو مورم اندازی کی ہدایت دی اور انہوں نے ان کے حکم کی تکمیل بھی کی اور چند دن بھی پھر ایک سب اور تنہ شہر کے ومشی ہوتل میں واسندرہ جویلری اینڈ ڈائمن کی جانب سے قیام عمل میں آئے گئے ایکزیبیشن شوکہ میہ نیتوکیرہ نے افتتہ عمل میں آیا نظام بعد میہ نیتوکیرہ نے شہر کے ومشی ہوتل میں واسندرہ جویلری اینڈ ڈائمن کی جانب سے خیام ایکزیبیشن شوکہ افتتہ عمل میں آتے ہوئے شہر ہیدراباد میں موجود کورپیٹ تجارتی دار نظام بعد میں قیام عمل میں لانے کو کافی خوش آئے بات خرار دیتے ہوئے بتائے دو دن منقض ہونے ایکزیبیشن شوکہ وامر شاہدہ کر کے اپنی پسندیدہ زیورات کو خریدنے کا اظہار کیا نگر پر جل نمس کار منا نظام بعد نگر مارکیٹ لہو چالا رکھ لہو شوپنگ ز ہیدراباد لے لہو چالا مٹکی او آمیدان گانے نظام بعد نگر لہو شوپس راوڑن جرور تاؤ دی ویاپ آرم لہو چالا اڑگو ویس اندور اکیڈمی آف پی ڈی آئی ٹریک سنگم کے زیر نگر یتیم و نادر بچوں میں ملبوس آف کی فراہ عمل میں لائے گئے اس موقع پر مہمان خصوصی کی طور پر شرکت کرنے والے ڈاکٹر کی سریش شیلم نے کہ گزیش تا کئی سالوں سے کار خی خدمات انجام دیتے وی آج بالا سدن میں موجود یتیم ہو نادر بچوں کی ملبوس سات کی فراہم مل مل سے مل سی کے قویتہ کے گھر پر حملہ کرنے کو بزدلانہ حرکت خرار دیا اس پوکے پر وی آئی پی اری کے پودھی گاڑی ایمیل ایس پرکاش کارٹ ان ارندر منچی ریڈی کشن ریڈی روہیت ریڈی کے الائیہ ریکھن آئی ایمیل سی ویٹھل پی مہندر ریڈی کریکٹر نارن ریڈی زلے پریشت چوہ پستن انیتا ریڈی آنگن واری ٹیچرز وخائدین رکنے خانون ساس کانسل کے قویتہ سے ملقات کرتے ہوئے اظہاری کا نگار پیش کی ریاست کے ٹی ایس آٹی سی بس جیپو میں خون کا آتیا کیم کا آٹی سی چیئرمن ورورل رکنے سملی باجریڈی گووردھن نے افتتح عمل میں لائے آٹی سی چیئرمن ورورل رکنے سملی باجریڈی گووردھن نے مینجنگ ڈیریکٹر وی سی سجنار کے ہمراہ ریاستی وزیرالہ کلوکنٹلا چندر شکر راو کے حکمات کے مطابق خون کا آتیا کیم کا افتتح عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ مشکل ترین حالات میں مریضوں کو خون کا آتیا دینے پر ایک خیمتی جان کو تحفظ کرنے کا اظہار کیا بین ورخوامی باکسنگ کے مقابلوں میں برونس میڈل حاصل کرنے والے حسام الدین کو وومنس ایڈوکیشن سوسائٹی کے زیر نگرانی میں شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائے گئی شہر کے وومنس کالج میں وومنس ایڈوکیشن سوسائٹی کے زیر نگرانی میں عالمی باکسر حسام الدین کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائے گئی اس موقع پر سوسائٹی صدر امراجند ریڈی جوائن سیکریٹری پدمن آبھا ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالی میں منقض ہونے والے بین ورخوامی باکسنگ کے مقابلوں میں حسام الدین کو برونس میڈل حاصل ہونے کو خابل فقر ہونے کا اظہار میکس پروگرامی کرسپونڈنٹ کریشن ریڈی پرینسپل بھارتی ریڈی نے وہ دیگنے شرکت کی میکس پروگرامی کرسپل بھارتی ریڈی پرینسپل بھارتی ریڈی کرنا چاہو سپورس کریے کوئی بھی سپورس ہو آپ پانچپیٹ کریے اس میں اور اس کا حصہ دیجئے شہر کی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک ہی دن میں انساٹھ آپریشن کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے پر ریاستی وزیر ویملا پریشان ریڈی نے کیا خوشی کا اظہار زلین زونباد کی مخام پر واقع گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک ہی دن انساٹھ آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام دینے پر ریاستی وزیر ویملا پریشان ریڈی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گینیکولوجی جنر سرجری آرتوپیٹک اینٹی آستہ ملاجی و دیگر کئی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دینا تلنگانہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے وہ اس موقع پر انہوں نے شہر کے سرکاری ہاسپٹل میں انساٹھ آپریشن کر کے ریکارڈ خائم کرنے والے دیگر سیکشن کے ڈاکٹرز ہاسپٹل سپر انٹینڈنٹ پراتی مراج کو مبارک بات پیش کی اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم سرخیہ پر ملک میں کیسی آر جیسی حکمرانی کی مثال نہیں ریاست کے ارتالیس لاگ پیس سہرہ حوام کو آسرا پینشن کی وراہمی ایک بڑی مثال بانسورہ میں استفادہ کنینکار میں آسرا پینشن کارٹ کی ریاستی اسملی فگر پوچرام سنوہ سڈینے کی تخصیح حید آباد میں آج دوسرے دن بھی جی ڈی پیل کیبل ایکسپو جاری مختلف ریاستوں سے کیبل آپریٹرز ایمیسوس ٹیکنیشن کی آمد جاری وہ جی ڈی پیل کی خدمات کی کی جارہی سکتا ہے تیارسو مجلس کی اتحاد میں شہر کی اخلطی لاقمی ترقیاتی کا برخ رفتاری کی ساتھ جاری میانی تو کرن وہ ڈیپٹی میر ادریس خان کے ہاتھوں شہر کے ڈیویزنس میں تقریباً ایک کروڑ کی ترقیاتی کاموں کا ہاتھ غیر خانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی زلے میں ٹی ایس بی پاس پٹنا پرگاتی وہ حریطہ حرم کے کاموں کے مطابق جائزہ جلاس زلے کلیکٹر نارنڈیڈی نے اہدداروں کو دی مختلف ہدایت زلے سرکاری ہسپٹل میں ایک ہی دن میں انساٹھ آپریشن ریاستی وزیر ویملہ پریشان پریڈی نے پیش کی مبارک پاک ریاستی ٹی اے سارٹی سی کی جانب سے ہیدراباد بگز ڈیپو پر خون کا تیا کیم کا ٹی اے سارٹی سی چیئرمن باجڑی گوردھن اور ایم ڈی ستین آرائنہ کے ہاتھ افتتان آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید طلب کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ